بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر منورسین آپ کے پیش خدمت ہے آج عید رات ہے آپ سب کو مبارک ہو رمضان مبارک ہو سارے مسلمانوں کو چاہے وہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں سری لنکا میں بھوٹان نیپال مالدیف پاکستان نقفانستان ایران سنٹرل ایشیا جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ایون رشیا یو ایس کے اندر ویسٹ کے اندر سب کو بہت بہت عید مبارک اسپیشلی یو اے ای اور سعودی عرب کے اندر بہت سارے پاکستانی دیکھتے ہیں انڈین مسلمس دیکھتے ہیں آپ سب کو سلام بھی عرض ہے اور آپ سب کو عید مبارک بھی عرض ہے اس پر مسررت موقع کے اوپر دو تین انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ کہ چھے سے آٹھ اپریل کو پرائے منسٹر شہباز شریف نے دورہ وزٹ کیا سعودی عرب کا جس میں اپنے ساتھ مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی دیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب فارن منسٹر آپ کے اسحاق دار صاحب اور نیو جو ہمارے ف تھا کہ نیجی دورہ ہے اور اس میں وہ عمرہ آدھا کرنے کے لیے گہم ہے لیکن اس کے باوجود دو تین اس کی پوزیٹیو چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میڈیا کے اندر تو بہت ساری اس کے اوپر کیٹیک بھی ہو رہی ہے البتہ جو پوزیٹیوٹی ہے اس کے اندر ایلیمنٹ آف وہ ایلیمنٹ آف پوزیٹیوٹی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے ری افرم کیا ہے کہ وہ پانچ ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان کے اندر اس سے پہلے انہوں نے بیس بلین ڈالر کا وعدہ کیا تھا اور اس میں سے پہلی جو شروعات ہے وہ ایک بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا آدھا انہوں نے کیا اور یہ ویو آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی اس حوالے سے اس کا مصبت اثر یہ ہوا کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے سکسٹی نائن تھاؤزن پوائنٹس اور اس نے ریکارڈ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کی قیمت میں جو ہے تھوڑی سی کمی پیش واق درمیان میں ایک انٹر ڈیپینڈنس موجود ہے اس کے اوپر میں تفصیلاً کبھی وی لاغ کروں گا پاکستان اور سعودی عرب کی اگر آپ تعلقات کو دیکھیں تو نائنڈین سکسٹی سے لے کر اب تک ان تعلقات ہموار نظر آتے ہیں ان کے اندر جھول آپ کو نظر نہیں آتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں کسی حد تک انٹر ڈیپینڈنس موجود تھی اور انٹر ڈیپینڈنٹ موڈل اس ریلیشنشپ کو ایکسپلین کرتا ہے سعودی عرب کے ت تعلقات ترکی کے ساتھ ایران سیریا ایجپٹ ایراک ان کے ساتھ آپ کو اس میں جھول نظر آتا ہے اپس انڈ ڈاؤن نظر آتا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے اسپیشلی نائنٹین سیمیٹیز کے بعد جب پاکستان کے ڈیفنس ٹائز مضبوط ہوئے سعودی عرب کے ساتھ جس میں ہم نے ٹریننگ ویپن ری سسٹم یہاں تک اپنے جو اپنے جو فوج ہے وہ بھی وہاں پہ تائنات کی وہاں کی ریاست کی حفاظت کے لیے اور وہاں کی جو رائل فیملی ہے ان کی حفاظت کے لیے جس کی وجہ سے جو ہمارے تعلقاتیں وہ مضبوط نظر آتے ہیں اب ان تعلقات کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں جو موجودہ تعلقات پارٹنرشپ ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے اب یہ سگنیفیکنٹ کیوں ہے اس کی دو تین ریزنز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پہلی ریزن جو ہے ملٹی پولیارٹی یہ میں اکثر بات کہتا ہوں سینٹرز آف پارس ایمرج کر گئے ہیں آپ سب کو پتا ہے اور اس میں جو ملٹی پولیارٹی ہے اس میں ایک اسپیس کریئٹ ہوا ہے اور سعودی عرب اور پاکستان کے جو جو ذہنی یقصانیت آپ کو نظر آتی ہے مختلف ایشوز کے اوپر بلفرض آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کے دوران جب ادھر ہم نے او آئی سی کے فارن میسٹرز کا اجلاس طلب کیا تھا تو اس سممٹ کی اندر ایک طرف سعودی عرب کے فارن میسٹر تھے اور دوسرے طرف چائنیز فارن میسٹر تھے اور اس کے بعد چائنہ کی انویسٹمنٹ سعودی عرب کے حوالے سے پھر چائنہ کا رول سعودی عرب اور ا ایران کے رپروشما کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو روس کے جو پریزیڈنٹ پیوٹن نے سعودی عرب کا دورہ پے کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کا ان کو ویلکم ملا دوسرا جو اس وقت بحر القائل کے اندر جو سیکیورٹی ڈائلیما ہے اسپیشلی میڈل اسٹن غزہ ازرائیل وار کے حوارے سے جو حالات خراب ہیں پھر ایران کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کی جو ٹینشن بڑھ رہی ہے جس کا میں نے پچھل ہے سعودی عرب کی اس حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ جو تعلقات وہ کافی اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی اچھے ہیں اور بھارت میں تقریباً ایک سو بلین ڈالرز کی وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور بعض انویسٹمنٹ تقریباً اس جگہوں کے اوپر جو پاکستان کی آٹلری کی رینج کے اندر آتے ہیں تو اس حوالے سے ماضی میں امریکہ منیج کرتا رہا کرائیس ہو یا پھر دو آزار دو کی آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ ہو یا پولواما کا سرجیکل اسٹرائک ان پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن ہو تو امریکہ ایک کی رول پلے کرتا رہا اور پھر ابی نندن کا جہاں تک پائلٹ کے واپس ہونے کا سوال تھا اس میں کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے بہت اہم رول ادا کیا کردار ادا کیا اور دونوں کی درمیان میں ٹینشن کو کم کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو مینجمنٹ ہے کے صحت تک وہ سعودی عرب کے حوالے کی ہوئی ہے اور اس طرح کے شوائد بھی نظر آتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں اور پھر چوتھی بات یہ کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ویسٹن کیمپ کے اندر رہے ہیں اور میں نے اس کا تذکرہ کئی بار کیا ہے کہ میڈلیسٹ میں سعودی عرب گلف کے اندر ایران اور میڈلیسٹ کے اندر سعودی عرب کو ایز ای پلیسمین کے طور پر امریکہ استعمال کرتا رہا جس کو ٹوین پ سٹریٹیجی ختم ہوگی لیکن سعودی عرب اسٹرانگ الائے رہا امریکہ کا لہذا دونوں کے درمیان میں پاکستان اور امریکہ میں یہ بھی اکثانیت نظر آتی ہے کہ دونوں ویسٹن کیمپ کے اندر تھے اور پھر ویسٹن ایجنڈا کو لے کے آگے موو کرتے تھے اب جو تبدیلی نظر آ رہی ہے سعودی عرب کے جو بیہیوئر ہے ویزا وی پاکستان اس کو بھی ہم غلط انڈرسٹینڈ کرنے میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضر ایک تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے جس کو میں نے کہا ملٹی پلارٹی اور اسپیس کریئٹ ہوئی ہے اور اس میں اس تبدیلی کے ساتھ جو فارن پالسی اوبجیکٹیوز انڈرگیٹس ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب ہم ہمارا فیلیر کیا ہے کیا ہم نے کہاں پہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ سعودی عرب کی جو نیو ینگ لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں سعودی عرب کے کنگ نے کسی پاکستان کو یہ کنوے کیا تھا کہ آپ ہمارے برادر ملک ہیں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کڑے رہیں گے لیکن جو ہماری نئی پوک ہے ان کا ویجن ذرا ڈیفرنٹ ہے اور وہ تجارت کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں تو لہٰذا آپ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کی کوشش کریں اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کا میں نے پچھلے وی لاغ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جیو ایک ایکنومکس کی طرف ٹریڈ کی طرف زیادہ دھیان ہے کسی میرے سینئر دوست نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا کہ جیو ایک جیو پولیٹکس بکاز امریکن ایکنومک پروسپریٹی کو حاصل کرنے کے لیے دے یوز جیو پولیٹکس اور جیو پولیٹکس کا حصہ تھا جیو ایکنومکس جس میں انہوں نے کیوبا کے اوپر اٹیک کیا فلپائن کی پورٹ کو جو ہے انہوں نے کیپچر کیا اور پھر نائن الیون کے بعد اکفانستان کے اوپر اٹیک کے بعد فوراں ایراک کے اوپر حملہ اور پھر ایراک پر حملہ کرنے کی جو بجوعات تھی وہ ایکنومک پروسپریٹی was in the mind of امریکنز کے جو آئل کے ر سورسز آویلبل ہوگا ان کے اوپر کنٹرول ہوگا بارال جو تجارت ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا اور اس حوالے سے سعودی جو نیو لیڈرشپ ہے محمد بن سلمان ٹوینٹی تھرٹی ویجن کے مطابق سعودی عرب کی جو آئل کے اوپر ڈیپینڈنسی وہ کم کر کے الٹرنیٹیو جو انکم سورسز ہیں ان کی طرف جایا جائے اور اس میں تجارت اور پھر انڈیا کی اہمیت اس میں بڑھتے میں نظر آ رہی ہے اور انڈیا کے ساتھ انہوں نے ابھی ریسینٹلی دیفنس ڈیل بھی غالباً سائن کی جس میں سیون ملین ڈالرز کی ڈیفنس پرچیزز ہیں دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل اگر آپ ٹرینڈ کو دیکھیں کینیتھ وارٹس جو اسٹرکچرل ریالیزم کی بات کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹرکچر کا جو ہے امپیکٹ ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اس مالر نیشنز کی فارن پالیسی کی اوپر تو آپ اس اسٹرکچر کے اندر جا ملٹی پلائرٹی ہے تین ممالک بڑے امپورٹنٹ ہیں یو ایس چائنہ اور ریشیا اور پھر نیچلے میڈل رینج پہار کے اندر جس میں انڈیا بھی آ جاتا ہے انڈیا کو بھی ٹائم لگے گا میجر پہار اسٹیٹس حاصل کرنے میں ٹرکی ہے برازیل ہے اور ساؤت افریقہ ہے پاکستان بھی میڈل رینج پہار کے اندر آتا ہے تو یہ جو ہیں ان کے اوپر ان کی فارن پالیسی کی اوپر اثر ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اس اثر کی وجہ سے جو یو ایس کی پالیسی ہے چائنہ کی پالیسی ہے ریشیا کی پالیسی ہے اس پالیسی میں اگر آپ گھو سے دیکھیں تو وہ پاکستان اور انڈیا کو کہتے ہیں کہ آپس میں آپ ٹریڈ بھی جاری رکھیں تعلقات کو بھی جارے رکھیں اکنومکلی اپنی پوزیشن کو سٹرانگ کریں اور میچولی بہاجیت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں وہی لائن سعودی ارب نے لیوی ہے البتہ اس دورے میں جو ایک بہت بڑی کامیابی تھی وہ یہ کہ کشمیر کی اوپر محمد بن سلمان جو اس وقت کراؤن پرنس ہے اور حقیقی اس وقت رول بھی وہی کر رہے ہیں پاورس ان کے ہات میں کنسنٹریٹ کر رہا ہے انہوں نے جو کشمیر کے حوالے جو سٹیٹمنٹ دیئے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اگلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکنومک جو لنکیجز ہیں سعودی ارب کے دنیا میں وہ کوشش کریں گے اپنی اکانومی کو ڈائیورسی فائے کریں جس طرح کینیڈا بھی کوشش کر رہا ہے برازیل بھی کوشش کر رہا ہے اور میرا پرسپیکٹیو بھی یہی ہے کہ جونکہ کینیڈا ڈائیورسی فائے کرنا چاہ رہا ہے اپنی اکانومی کو تو پاک پاکستان کینیڈا کے ساتھ باچیت کر کے سی پیک میں انوال کر سکتا ہے برازیل دس بلین ڈالر کا میٹ میڈلیس بھیجتا ہے تو وہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ جانور بھی آویلبل ہوں گے ان کی افضائش نسل بھی بہتر ہوگی یہاں سے آپ آسانی سے میڈلیس میں اپنے گوشت کو آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے سعودی ارب بھی اپنی اکانومی کو ڈائیورسی فائے کر رہا ہے اس کے ٹریڈ لنک جو ہیں انڈیا کے ساتھ وہ د دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس نویت کو اس ٹرینڈ کو ہم سمجھنے سے کاثر ہیں اس ٹرینڈ کو جب ہم نے ایک میچ کرنا ہے تو اس میں ہم نے اپنے اکنومک ریفارمز کو لے کے آنا ہے تاکہ ہماری جو ایک مارکٹ ہے وہ بھی اٹریک کرے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جو بھی باہر سے انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان کی اندر جو کہ ہم خواہش ظاہر کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہم نے ایک کاؤنسل بھی بنائی ہوئی ہے جس کو آپ میرا خیال ہے یہاں پہ ایف سی آئی ایس کی کاؤنسل کے ہنڈریٹ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو وہ اٹریک کریں گے تو اس کاؤنسل کی کامیابی تب ہی ممکن ہے جب پاکستان کے اندر پہلی بات پولیٹیکل اسٹیبلیٹی ہوگی نمبر ٹو سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی چونکہ سیکیورٹی کنسنس جتنے بھی انویسٹرز ہیں پاکستان کے اندر وہ ان کو کنسنس موجود ہیں ان کو ہم کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اس میں ہسٹائل ایجنسیز انوال ہیں لیکن ان کو کنسن ہے تو جب بھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا وہ اپنی پروفٹ کے بارے میں سوچے گا اور سیکیورٹی کے بارے میں سوچے گا اور پھر اسٹیبلیٹی پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کے بارے میں سوچے گا یہ چار پانچ چیزیں لوازمات اگر ہم فلفل کر لیں تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اندر آئے گی اس حوالے سے ج جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر پاکستان برک کا حصہ بن جاتا ہے بکاز برک اس ویری وری امپورٹن اور اس کی سگنیفیکنس ڈے بائی ڈے بڑھتی چلی جا رہی ہے 3.5 بلین لوگوں کی آرگنائزیشن ہے تقریبا 28.5 ٹریلین ڈالرز کی ایکانوی بنتی ہے 28% آف گلوبل ایکانوی بنتی ہے اور کروڈ آئل کا جہاں تک سوال ہے تو تقریبا 42% ان ممالک کے پاس ہے جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے دنیا کے اندر اور پھر یہ سویفٹ کو جو بینکنگ سسٹم ہے ٹریڈ کا جس میں امریکہ کی اجارہ داری چلتی ہے جو کسی وقت میں پریزنڈ ٹرمپ نے چائنہ کے حوالے سے تھریڈ بھی کیا تھا رشیہ کی بہت سارے بینکس کو انہوں نے بین بھی کیا اس کو ریپلیس کرنے کی بات کی جاری ہے اور اس میں رشیہ لیڈ لے رہا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ برکس کے ممالک نے آپس میں جو ٹریڈ کیا وہ اپنی لوکل کرنسیز کے اندر بھی کیا تو بڑی سگنیفیکنس گین کر رہی ہے برک تو برک کے پلیٹ فارم پہ جب پاکستان گوئنگ ٹو بی دی میمبر آف دی برک تو اس میں انویسمنٹ کے حوالے سے پاکستان کو اور زیادہ اپرچونٹی ملے گی لیکن اگین جو انٹرنل ہاؤس ہے اس کو ہمیں ان آرڈر کرنا ہوگا اچھا پاکستان کا جو ٹریڈ ہے ویڈ انڈیا یہ آخری میرا پوائنٹ ہے اس وی لاؤ کا حالانکہ وی لاؤ تھوڑا بڑا اور ہمیں معذرت خواہ ہوں اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ انڈیا کے اندر ایک قسم کی مخالفت پاکستان کے اندر کوئی پوزیٹیو کوئی بیان جاتا ہے جیسے ہمارے عساق ڈار جو فارن میسٹر ہیں انہوں نے لنڈن میں بیچ کر کسی تیسرے مل کے کیپٹل میں بیٹھ کر جو بیان جاری کیا کہ ہم بھارت کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں آگے سے رجنات سنگھ کا جس طرح کا بیان اور آیا وہ انتہائی مایوس کون بیان تھا جس کی پھر جو ایکسپلینیشن ہے وہ ہمارے ڈیفینس منسٹر دینا شروع ہو گئے خواجہ عاصف حالانکہ ان کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی نہ ان کو انڈیا کو ریپیزنٹ کرنے کی اس حوالے سے ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے میں نے باہ رہا کہا ہے کہ د سنٹرل انڈیا کچھ اور طرح بیہیو کر رہا ہے نارتھ انڈیا کچھ اور طرح بیہیو کر رہا ہے اور ساؤتھ انڈیا کچھ اور طرح بیہیو کر رہا ہے جو کہ بزنس مینج ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے جہاں ایچوکیشن لٹریسی ریٹ زیادہ ہے جبکہ نارتھ انڈیا میں سنٹرل انڈیا میں جو ایچوکیشن کی کمی ہے ایموشنلی چارج ہیں سپیشلی ریلیجیسلی ایموشنلی چارج ہیں ان کے پاس ایک ہائپر نیشنلزم کا آپ کو الیمنٹ نظر آتا ہے اور پھر وہ جو ہندتوہ کا فلسفہ ہے وہ ان کے اوپر بڑھ چڑھ کے اس کا جادو بول رہا ہے اور وہاں پہ مودی صاحب بڑے سکسیسفل نظر آتے ہیں تو مودی صاحب کی جو اپنی پالیسی ہے جس کو میں مدتوہ کہتا ہوں جس سے انہوں نے پورے میڈیا کو بروکریسی کو ایون آم فورسز کو کیپچر کیا ہوا ہے اور بھارت کے اندر جو سین وائسز ہیں وہ دب کے رہ گئی ہیں ان کی بات سنی نہیں جا رہی جس طرح سے اپوزیشن کو اروین گجریوال کو جس طرح سے پیچھے ڈال دیا ہے جیلوں کے سلافوں کے پیچھے ڈال دیا ہے یہ ایک نیا ٹرنڈ انٹرنیشنل پولٹکس میں چلا ہے کہ اپوزیشن کو آپ سینکڑوں کیسز لگا کے کرکشن کے کیسز لگا کے الیکشن کے مقابلے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں چونکہ مودی کے مقابلے میں ایک تکڑا کینڈیٹ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ انڈیا کی وہ الیکشنز کیونکہ قریب ہیں تو اس طرح کی انویسٹمنٹ دیتے ہیں اور پاکستان ایک آسان ٹارگیٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو الیکشنز میں ہمیشہ ٹارگیٹ کرتے ہیں اب آخری پوائنٹ اگین آئی وڈ سے آخری پوائنٹ میرا یہ ہے کہ امریکہ کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو پاکستان الزام لگا رہا ہے کہ انڈیا ٹارگیٹ کلنگ کے اندر پاکستان کے اندر ملوث ہے بی سے زائج اس کو گارڈین نے ریپورٹ کیا تھا ہم نے نہیں کیا ہم نے اس سے پہلے دوزیر جمع کرائے تھا لیکن پھر گارڈین نے اس کو ریپورٹ کیا اس کے اوپر امریکہ نے کہا یہ دو ممالکہ اندر کا مسئلہ ہے اور ہم اس میں جمپن نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دونوں کو باچیت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے دیکھیں امریکہ کی جو پاکستان کے ساتھ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 8.33 بلین ڈالر جو ہے وہ ایکسپورٹ ہم امریکہ کی طرف کرتے ہیں جو پاکستان کے فیور میں تقریباً کوئی چار چار ایک بلین ڈالر کی ہمارے فیور میں جاتی ہے چار سے پانچ بلین ڈالر کی پھر ایف ڈی آئے جو وہاں سے آتا ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی تقریباً 118 یعنی 118.4 ملین ڈالر ہے یہ فگر ہے دو آزار بائیس کی اور پھر ریمیٹنسز جو آتے ہیں دو آزار بائیس کی فگر کے مطابق کو تقریباً 3.9 بلین ڈالر ریمیٹنسز ہمیں امریکہ سے ملتے ہیں اور امریکہ میں ایک پاکستانی ڈیاسپورہ آپ ایفیکٹیو ہو رہا ہے اسپیشلی جو ہمارے ڈاکٹر سے ہیں وہ ڈیاسپورہ پولیٹیکلی بھی آپ کو ایکٹیو ہوتے میں نظر آ رہا ہے اور کینیڈا میں بھی ایکٹیو ہو رہا ہے تو بہرحال ہماری جو پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ بہت ضروری لیکن امریکہ اس وقت بری طرح سے فسا ہوا ہے ایک طرف میڈلیس کے اندر اس کا جو انفلونسے وہ روڈ ہو رہا ہے اور غزہ ازرائیل کی وار میں ٹرپ ہوا ہے یوکرین کی وار میں ٹرپ ہوا ہے ادھر کمپیٹیشن چائنا کے ساتھ چل رہی ہے اور پھر انڈیا چائنا کے مقابلے میں ان کو اس کی انڈیا کی مدد چاہیے اور پھر ساتھ میں انڈیا ایک بڑی مارکٹ ہے جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بزنسمن کو اتنی اپرچونیٹی ملے جتنی انہوں نے انڈین بزنسمن کو امریکہ کے اندر اپرچونیٹی پروائیڈ کیوئے یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امریکہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آتی ہیں آپ اپنی فیور میں سٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں جب انٹرنلی آپ سٹرانگ ہیں اور وہ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ کے پاس پلیٹیکل اسٹیبلیٹی آئے گی آپ اکنومیکلی ساؤنڈ ہوں گے آپ آپ کی یوٹیلیٹی بلز کنٹرول میں ہوں گے اور آپ کی جو مارکٹ ہے وہ اٹریکٹیو ہوگی اسی صورت میں ہوگی جب ہم ریفارمز لائیں گے ریفارمز کے بغیر آپ کا ان ہاؤس آرڈر نہیں ہوگا میں بار بار دور آ رہا ہوں یو این ڈی پی کی یہ فگر انتائی خطرناک ہے کہ بیس ملین ڈالر پاکستانی بجٹ کے اندر جو خسارہ اس میں ساڑھے ستنہ ملین ڈالر آپ کے جو الیٹ ہے ان کی آیاشوں کے اندر جاتا ہے یہ فقط ریفارم کے ذریعے ہم صحیح کر سکتے ہیں جب تک آپ اس الیٹیزم کو نہیں توڑیں گے چونکہ جو اوپر الیٹ بیٹھ ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کی سرویسز کے لیے بیٹھیں ادروائز پاکستان ایک عام بندے کی کمر ٹوٹی چلی جائے گی ٹیکسز کے وزن کی وجہ سے تو ریفارم 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 ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے سعودی عرب کے ساتھ ہماری تعلقات امپورٹنٹ ہیں اس کو کیٹیک ضرور کریں لیکن پوزیٹیو اینگل کے ساتھ آپ کریں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں امریکہ کے ساتھ پارٹنشپ امپورٹنٹ ہے چائنہ کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے بکاز کنیکٹیوٹی کے ذریعے ہی پاکستان اس اکنومک پرابلم سے بہا نکل سکتا ہے آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے ویڈیو اگر اچھی لگیے تو اپنے دوستوں کے ذاتے ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ